ایلیکشن کمیشن کے خلاف فرضہ سرائی اور متنازے بیانات پیٹکے رہنمہ فوات چادری لاہور سے گرفتار رہداری دیمانڈ کے لیے کینٹ کے چہری پیش کیا جائے گا چیف ایلیکشن کمیشن اور ایلیکشن کمیشن کے خلاف بیان دینے پر فوات چادری کے خلاف تھانا کوسار میں مقدمہ درج مقدمہ سیکٹری ایلیکشن کمیشن عمر حمید کی مدیت میں درج کیا گیا تھا لندن میں نواز شریف کی زیرہ سزارت پنجاب کی سیاست سے متعلق اہم بیٹھرک وزیر ادافہ رانہ سناؤلہ کو اہم ٹاسک سام دیا گئے مریم نواز سے مل کر پنجاب کے مفتد شہروں میں ریلیاں اور جلسے کرنے کی ہدایت کہا پارٹی کارکنوں کو متحرک کرنا کیا جائے پنجاب میں ازلا کے صدور کے امیدواروں کے ناموں پر بھی مشاورت نواز شریف نے کہا کہ عوام کو حقائق بتائے جائیں امران خان کے جھوٹے بیانیے کا پول کھلا جائیں پنجاب میں پی ٹی اے کے تائنات تمام لافسران فارغ ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس حمید دیگر کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا بتیس ایڈیشنل اور پینٹسٹ ایسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرلز کو ہٹا دیا گیا چودری جواد یاکوب نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے عہدے کا چارج لے لیا چودری جواد یاکوب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی تائناتی تک آفیس کے معاملات چلائیں گے پنجاب اور خیوہ پخشون خواہ میں الیکشن کی تیاریاں جلد گورنلز سے رابطے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنوں کی زیر سدارت اہم ازلاس انتخابات کی تیاریوں بیلڈ پیپرز پولنگ سیشن سمیت متعلقہ امور پر بریفنگ صوبائی داروں سے ملازمین اور افسران کی فیرست طلب الیکشن کمیشن نے اپنے عمل کو عملے کو انتخابات کے لیے مکمل تیار رہنے کی ہدایت بھی کر دی وفاقی حکومت کا چھٹی مردم شماری مارٹ سے گھرانے کا فیصلہ یکم مارٹ سے ملک بھر میں مردم اور گھر شماری کا آغاز ہوگا یکم اپریل کو مکمل ہو جائے گی مردم اور گھرانہ شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اسی کے مطابق اگلے عام انتخابات ہوں گے وفاقی وزارت ترقیہ منصوبہ بندی اور بیورو آف سٹائٹسٹکس نے مردم شماری کے حوالے سے نوٹفیکشن جاری کر دیا کراچی کی دو سو انتیس نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکائی نتائج جاری چیف الیکشن کمیشنر کے نوٹس کے باعث شہر نشستوں پر نتائج روک لیے گئے پیبلز پارٹی کانوے سیٹوں کے ساتھ سرے فہرست جماعت اسلامی کو پچاسی اور پی ٹی آئی کو پیالیس نشستیں ملیں کامیاب امیدواروں کا نوٹفیکشن ایک تو دن میں جاری ہونے کا امکان ٹاؤن شیئرمین کا انتخاب مقصود نشستوں کے تائین کے بعد ہوگا ایمکیوم پاکستان کا ولدیاتی انتخابات کے خلاف عوامی مہم شروع کرنے کا فیصلہ ایمکیوم پاکستان کی رابطہ کامیٹی کا اجلاس ہلکہ بندیوں اور ولدیاتی انتخابات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ جلسے اور احتجاج کا نیا سلسلہ بھی شروع کرنے پر اتفاق پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے پر بھی گفتگو ملک مختلف شہروں میں کہیں بارش کہیں بادل کے ڈیرے اس کامباد گجرانوالا جہلم میں ہلکی بارش لاہور کو سلمائی بادلوں نے لپیٹ میں لے لیا خیوہ پخونخواہ کشمیر اور گلگت بلدستان کے پارڈی علاقوں میں برف باری کالام میں چھے فٹ تک برف پڑھ چکی ہر چیز سفیدی میں چھپ گئی برف باری کے باعث کئی بالائی پہاڑی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا بدین میں امام لارفین حضرت خوضہ پیر حاجی احمد زمان اچھبندی کا سالانہ عرص ملک بھر سے عقیدت مندوں کی درگہ آلیہ لواری شریف آمد عرص کی تقریب کا آغاز قرآن خانی سے کیا گیا ظاہرین کے لیے لنگر کا وصی احتمال کیا گیا نیپال میں پانچ اشاری چار شدد کا زلزلہ مرکز دارالحکومت کھٹمنڈو سے تین سو کلیمیٹر دور تھا متعدد امارتوں کے نقصان پہنچا کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے زلزلے کے جھٹکے بھارتی دارالحکومت نئی دیلی میں بھی محسوس کیے گئے اور نامور اداکارہ روحی بانوں کو دنیا سے رخصت ہوئے چار برس بھی جئے اسی کی دہائی میں پی ٹی وی ڈراما انڈسٹری پہ راج کیا ڈراما کرنکہانی پھول والوں کی سیر میں اپنی بہترین اداکاری کا لوحہ منوایا گردوں اور دماغی عرضے میں مبتلا ہو کر دوہزار انیس میں خالی کے حقیق کی سجا ملی موسیقی